بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس بارے میں بعض لوگ فرج کا معنی تو ہی کرتے ہیں جو مشہور ہے لیکن مولانا عثمانی نے لکھا ہے تفسیر عثمانی میں دیکھ لینا کہ فرج کا معنی گریبان کیا جائے تو وہ اچھا ہے کیونکہ فرج کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ شگاہ ہو تو اس لیے آپ سے معروف فرج کا معنی یہی ہے جو آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہے اور دوسرا معنی فرج کا وہ گریبان ہوتا ہے آپ اپنے گریبان کو دیکھیں اس کا نمونہ بھی وہی ہے دو طرفیں ہیں درمیان میں شگاہ ہوتا ہے تو محققین نے یہاں فرج کا معنی گریبان کیا ہے مریم بیٹی عمران کی جس نے محفوظ رکھا اپنی گریبان کو یعنی یہ ایک عظیم یعنی پاک دامنی پہ استعمال کیا جاتا ہے سب سے بڑی پاک جامنی کہ اس عورت نے اپنے گریبان گریبان تک محفوظ رکھا فَنَفَخْنَا فِيهَمِي رُوحِنَا تو ہی ضمیر کا مرجع فرج بنے گا بمنِ گریبان تو وہ لازم مذکر ہے اور ہی ضمیر بھی مذکر ہے تو پاک ہم نے پھونک دیا گریبان کی امدار کندے پھونکا ماری تو دیکھ لیں تفسیر عثمانی میں کہ محققین کا قول یہی ہے اور یہی بہتر ہے دوسرا قول جو کیا جاتا ہے نا کہ فرج کا معنی وہی اگر مشہور کیا جائے تو پھر صناعتِ استخدام علمِ بلاغت کے اندر ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں ایک معروف ہو دوسرا غیر معروف جب معروف لفظ کو استعمال کریں پہلے معروف معنی لیں گے پھر جب ضمیر کا مرجع اس کو بنائیں تو غیر معروف معنی لیں گے تو پہلی سورہ پر فرج کا وہی معنی لیں جو اپنے ناموس کی فائدت کی ہی ضمیر کا مرجع اس کی طرح لاٹاؤ گے تو پھر معنی گریبان کا لیں گے یہ آپ علمِ بلاغت کے اندر دیکھنے اس کو صناعتِ استخدام سے تعبیر کیا جاتا ہے